بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹر جہانگیری یاسر تو آج ہم جس ٹوپک کے اوپر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے جریان منی یعنی کہ اسپرماٹوریا کے اوپر ہم بات کرنے لگے ہیں یعنی کہ مردوں کو جو پشاب کے بعد قطرے آتے ہیں یا پکھانا کرتے ہوئے زور لگانے پر قطرے آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں اس کے آنے کی وجوہات کیا آتے ہیں اور اس کے علاج کے اوپر ہم بات کریں گے مزید تفصیلات بتانے سے پہلے ہمارے چینل ڈاکٹر جہانگیری یاسر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں اگر آپ اس مرض کے پوری علامات اور اس کے پورے علاج کے اوپر فوکس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک انتہائی خطرناک مرض ہے تو آپ نے میری ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاں کہ آپ کو جو میڈیسن میں آپ کو بتاؤں گا پتا چل سکے تو آپ اپنا علاج کروا سکیں کیونکہ اگر اس کا بروقت علاج نہ کروایا جائے تو یہ آستہ آستہ نمردی تک پہن جاتا ہے تو سپرماٹوریا کے مرض میں مبتلا ہونے کے لیے ایج کی کوئی عاد نہیں آئی یعنی کہ اس میں جو ٹین ایج لڑکے ہیں یعنی کہ پندرہ سے لے کے پچیس سال تک کی عمر کے جو لڑکے ہیں وہ بھی اس مرض کا شکار ہو سکتے ہیں اور جو پچیس سے لے کر چالیس سال کی عمر میں جو مرد ہوتے ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں یعنی کہ اس میں جو انمرد ہیں اور جو مرد مرد ہیں وہ بھی اس مرض کا شکار ہو سکتے ہیں تو اس سے جو بہت سارے مسئلے جو پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ جو لڑکے ہیں وہ شادی کے قابل بھی نہیں رہتے آستہ آستہ ہی یعنی کہ جو اتنا اندر سے یہ کھوکلا کر دیتا ہے یہ مرض تو اس سے بہت زیادہ کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آگے جا کے جو شادی کے بعد جو اس کو بہت زیادہ مسئلے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو جو شادی سجدہ مرد ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو بھی آستہ آستہ یہ اندر سے بہت زیادہ کھوکلا کرنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کے جو فرائز ہیں یعنی کہ ازدواجی جو فرائز ہیں وہ انجام دینے کے قابل نہیں رہتے بہت سارے جو مرد ہیں اس مرض کا شکار ہوتے ہیں اور یہ مردوں میں یہ مرض بہت ہی عام ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جو مردوں کی صحت کے اوپر یہ بہت ہی برے اثرات ڈار رہا ہے یعنی کہ منی کے کچھ قطرے آتے ہیں یا پشاب کر لینے کے بعد اس کو جو منی کے کچھ قطرے آتے ہیں اسے جریانے منی یا سپرما ٹوریا کا آنا کہتے ہیں تو چلتے ہیں اس کی وجوہات کے اوپر کہ کنی وجہ سے جو یہ جریانے منی کا جو مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے قبض کا ہونا یعنی کہ جن لوگوں کو قبض کا زیادہ مسئلہ رہتا ہے ان لوگوں کو بھی یہ منی کا جو قطروں کا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے اور یہ گردہ اور مسانہ کے اندر جو خراش ہونے کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے علاوہ جو لوگ مشت زنی کے جو لڑکے بہت زیادہ مشت زنی کے شکار رہتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے یعنی کہ جریانے منی کا اور اس کے علاوہ جو گرم چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا گرم گزہ زیادہ کھاتے ہیں اور چاہے کافی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو برے کاموں میں پڑے رہتے ہیں جو لڑکے بہت زیادہ تو ان کے جو اندر جنسی اضاء ہیں ان میں بہت زیادہ جو کمزوری واقعہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ جریانی منی کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو بڑا گوشت اور یہ کڑاہیاں وغیرہ جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں مرچ مسالے دار چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے اور جو تماکو اور شراب نوشی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی یہ جریانی منی کا مسئلہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس سے بہت سارے جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں جسم کے اندر جیسے خون کی کمی کا ہونا جسم کے اندر کمزوری کا آنا چہرے کے جو کلر ہے یہ بالکل وائٹ ہو جانا اور آنکھوں کا اندر دساسا ہونا اور چہرہ جو پچکا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ کمر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے جسم سوکھنے لگتا ہے اور جسم کے اندر بہت زیادہ دردیں انہیں شروع جاتی ہیں اور نکاہت بہت زیادہ ہو جاتی ہے جسم کے اندر تو سستی بہت زیادہ انہیں لگتی ہے اور اس کے ساتھ جو منی کا یہ پتلہ انہیں شروع ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ بہت زیادہ مسئلہ بھی پیدا ہوتے ہیں جیسے سور تنزال کا مسئلہ بھی ہونے لگتا ہے اور اس کے ساسا جو ہے یہ مردانہ کا مزوری تاک جو انسان ہے یہ پہنچ جاتا ہے اور اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں یہ شادی کے فورم بعد ہوتے ہیں یہ پہلے کوئی گوھر نہیں کرتا اس مرض کے اوپر تو اس کا فوری طور پر لاج کروانا چاہیے اس کا اگر وقت پر لاج نہ کیا جائے تو جو لڑکے ہیں یہ وقت سے پہلے ہی نمرد ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی ان کے اندر نمردی پیدا ہو جاتی ہے یعنی ان کو اطلاع کا بہت زیادہ مسئلہ ساتھ ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو میں آپ کو اس کا بہت ہی بہترین علاج بتاؤں گا تو بہت ہی بہترین میڈیسن بتاؤں گا اس کے استعمال سے آپ کا جو جریانے منی کا مسئلہ انشاءاللہ تعالی وہ بلکل اللہ ہو جائے گا تو چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف تو اس کے علاج میں میں آپ کو امی پیتہ کی میڈیسن بتاتا ہوں جس کے استعمال سے آپ کا جو جریانے منی کا مسئلہ وہ بلکل انشاءاللہ اللہ لو جائے گا تو جو پہلی میڈیسن ہے وہ ہے سلینیم سلینیم 200 پوٹینسی کے اندر آپ نے لینی ہے اس کے آپ نے چار کترے چار کترے آدھا گونڈ پانی کے اندر ڈال کے آپ نے صبح نہار مو یہ آپ نے استعمال کرنے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے ایک اور دوسری میڈیسن جو لینی ہے وہ ہے کونیم کونیم یہ بھی آپ نے 200 پوٹینسی کے اندر لینی ہے اس کے آپ نے چار کترے آدھا گونڈ پانی کے اندر ڈال کے شام کو کھانے کے یعنی کہ شام کا جو کھانا ہے اس سے ایک گھنٹہ بعد آپ نے استعمال کرنا ہے یا سونے سے پہلے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دو میڈیسن ہیں جو آپ نے جریانے منی کے لیے استعمال کرنی ہیں تو انشاءاللہ آپ کا جو دس پندرہ دن کے اندر جو مسئلہ ہے جریانے منی کا اس سے بلکل حل ہو جائے گا تو اگر آپ کو قبض کا مسئلہ رہ رہا ہے یعنی کہ قبض کی وجہ سے آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے یہ پکھانے کے احساس زور لگانے سے آپ کو یہ کترے آ رہے ہیں تو پھر آپ نے ایک میڈیسن استعمال کرنی ہے وہ میڈیسن ہے ناکس وو میکا ناکس وو میکا تھرٹی پٹینسی کے اندر آپ نے لینی ہے اس کے آپ نے تین تین کترے آدھا گونڈ پانی کے اندر ڈال کے دن میں آپ نے تین دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے تو جب آپ کا یہ قبض کا مسئلہ بلکل اس سے علو ہو جائے گا تو اس کے ساتھ آپ سلینیم ٹو انڈرڈ اور کونیم ٹو انڈرڈ بھی لے سکتے ہیں تو آپ کا جو جرینی منی کا مسئلہ وہ بلکل علو جائے گا تو اس کے ساتھ آپ نے کچھ پرہیز بھی کرنے ہیں وہ پرہیز آپ نے یہ کرنے ہیں تو اس کے ساتھ جو آپ مشتزنی کی جو آپ کو عادت ہے یا لط پڑ گئی اس کو بلکل ختم کریں اور اس کے ساتھ آپ نے تھنڈی چیزوں کا استعمال کرنا ہے جو اپنے ذہن کو بلکل آپ نے صاف رکھنا ہے اور آپ نے قبض نہیں ہونے دینی اور آپ نے چائے اور کافی کا کم استعمال کریں اور گوشت وغیرہ جو مرچ مسالے دار چیزیں اس کو کم استعمال کریں اور ساتھ آپ میڈیسن کا استعمال کریں تو آپ کو جو جرینی منی کا مسئلہ انشاءاللہ اس سے بلکل حل ہو جائے گا